نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں رضی شان کمال کلاس نہم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں عزیز بچو ہم سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح کر رہے ہیں یہ سبق مولانا شبی نمانی رحمت اللہ علیہ کی تحریر ہے اس سبق میں مولانا شبی نمانی رحمت اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا تذکرہ کیا ہجرت کا لفظی مطلب نقل مکانی ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں یہ ایک اہم موڑ ہے اس واقعے کی اہمیت کو کبھی کم نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ یہی وہ واقعہ تھا جس نے مسلمانوں کو مضبوط کیا انہیں طاقتور بنایا انہیں معاشی ابتصادی معاشرتی سماجی اور اسکری لحاظ سے مضبوط کیا تو ہجرت کا یہ واقعہ علان نبوت کے تیرہوے سال پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اکثر صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینے جا چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تبارک وطالہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت کا ارادہ فرما لیا اب اس اقتباس میں مسننف لکھتے ہیں کہ اہلِ قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا کام شروع کیا تو قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور اتنی اتنی اداوت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق طرح طرح کی ساتھشیں کی آپ ساتھشیں کی پہلے کبھی نہیں دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق وہ مضمون ارادہ لیے آستانہ مبارک کا مخاصرہ کیے ہوئے تھے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں تھیں اور وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے انہیں کی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی امانتیں واپس کرنے کی فکر تھی اللہ تبارک وطالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کابروں کے ارادے سے ان کے مضموم ارادے سے پہلے ہی واقف کر دیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھلایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی تھے حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتون جنت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نکاح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں امجرہ فرمایا من کنت مولا فہاز علی مولا کہ جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھلایا جسے وہ بابِ مدینہ تول علم کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشادِ گرامی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا دروازہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھلا کر فرمایا کہ مجھ کو حجرت کا حکم ہو چکا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا تم میرے پلنگ پر میری چادر اڑ کر سور ہو صبح کو سب کی امانتے جا کر واپس دے آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بستر پر نہ صرف لیٹنے بلکہ سونے کے لیے کہا اور ان سے فرمایا کہ یہ امانتے واپس کر کے تم مدینہ چلے آنا بچو اس واقعے کی حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک بار کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رہو سے پوچھا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے اور آپ جانتے تھے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر قتل گا ہے تو کیا آپ کے دل میں کوئی ڈر یا خوف نہیں آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن مجھے نیند اس دن مجھے جس سکون سے نیند آئی شاید زندگی میں کبھی اتنی سکون کی نیند نہیں آئی کیونکہ حضرت علی کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہے بستر پر سو رہو اور سب کی امانتیں واپس کر کے چلے آنا ان نے جان لیا کہ اب ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ دی ہے کہ وہ سب کو لوگوں کی امانتیں واپس کریں گے حالانکہ یہ سکت خطرے کا موقع تھا اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بھی جانتے تھے فاتح خیبر بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارامگاہ آج قتلگاہ ہے لیکن فاتح خیبر یعنی حض علی کے لیے یہ قتلگاہ پھولوں کا بستر تھی یہ سعادت بہت بڑی سعادت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹ رہے تھے یہ جذبہ ایمان تھا یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں اور یہی وہ محبت ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ایمان کی تکمیل کے لیے ایسا کامل ایسی کامل محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل میں ہونا بہت ضروری ہے مصنف نے حضرت علی کے لیے لفظ فاتح خیبر استعمال کیا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خیبر فتح کیا اور خیبر یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس نے انصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے مہدیں توڑ دیئے تھے اور ان مہدوں کو توڑنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کا محاصرہ کیا تھا تو آپ بچوں اس میں جو اہم الفاظ ہیں ان کے معنی دیکھئے اداوت مطلب دشمنی اسباب مطلب ساز و سامان مستر خواب یعنی آرام گا فاتح خیبر مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خیبر فتح کرنے والے فرش گل یعنی پھولوں کا جس تر اس میں حوالہ جا دیکھیں مہجبی دلنشین نازنی آپ ہیں صادق و غم غصار و امین آپ ہیں اور شیر ہے کافر ہے وہ بدبخت جو اس دل کو کہے دل جس دل میں نہ ہو الفت سلطان مدینہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے تو بچو یہ اقتباس جو آج ہم نے پڑا اس کو غور سے سنیں نوٹ کریں اور حوالہ جات لکھ لیں اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا جب تک لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حمین آسر خدا حافظ